بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی تک ہم اسم کلمہ کی جو تین اقسام ہیں اسم فیل حرف اس کی ساری ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں پھر اسم کی جو علامات ہیں وہ پڑھیں فیل کی علامات ہیں اور اس کے بعد اسم کی ایک تقسیم ہے معرفہ نقرہ ہونے کے اعتبار سے وہ بھی پڑھ لی اسم کی ایک تقسیم ہوتی ہے مذکر مونس ہونے کے اعتبار سے وہ بھی پڑھ لی ایک تقسیم ہوتی ہے اسم کی واحد تسنیہ جمع ہونے کے اعتبار سے وہ بھی پڑھ لی منصرف غیر منصرف سے ہوتی ہے وہ تقسیم بھی پڑھ لی پھر اس کے بعد اسم کی ایک تقسیم تھی مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے تو مبنی کی بھی ساری ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی ہے اس کی جو اقسام بنتی تھی اسی طرح پھر مورب کی جو اقسام بنتی تھی وہ بھی ہم نے پڑھ لی پھر درمیان میں مرفوات منصوبات اور مجرورات کا تذکرہ آیا اسے بھی ہم نے پڑھ لیا ہے تو آج توابے کو ذکر کیا جا رہا ہے اس توابے کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ جو ٹاپک نمبر ایک ہے صفت اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں پھر اس کی بنیاد پر ہم یہ پہلے والا جو پیرا گراف ہے یہ سمجھ لیں گے عربی کے اندر بلفرز ایک مثال آتی ہے جا آنی راجولن آلیمن جا آنی راجولن آلیمن اب اس کے اندر یہ جو راجولن ہے اتنی ترقیب تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جا آ کا فائل بنے گا جا آفیل نون وکایا یا زمیر مفہول اور راجولن اس کا فائل ہے لیکن اب بات رہ جاتی ہے عالم ان کے بارے میں کہ عالم ان کیا چیز ہے تو عالم ان کو ہم کہیں گے کہ یہ صفت ہے صفت کیا ہوتا ہے محصوف کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ محصوف وہ ہے جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اور صفت وہ ہے جس کے ذریعے کسی کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے صفت کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی اچھائی بیان کر رہے ہیں لیکن عربی کے اندر کسی کی برائی بیان کرنے کو بھی صفت کہتے ہیں تو ہم کسی کی اچھائی بیان کریں یا برائی بیان کریں تو وہ صفت ہے اور جس بندے کی اچھائی جس چیز کی اچھائی یا برائی بیان جو ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں موصوف اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ رجل عالم رجل آدمی اس کی صفت بیان ہو رہی ہے اس کی خوبی بیان ہو رہی ہے کہ وہ عالم ہے تو اس عالم کو ہم کہیں گے عالم خوبی ہے یعنی صفت ہے اور رجل ان وہ ہے جس کی خوبی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اسے کہا جاتا ہے موصوف رجل ان صفت لیکن یہ بات یاد رہے کہ عربی کے اندر اگر کسی کا عیب بیان کیا جائے تو وہ بھی صفتی شمار ہوتا ہے فار ایکزیمپل ہم اگلی مثال بنا لیتے ہیں رجل ان جاہیل ان جاہل ان اب جاہل کا مطلب ہے انپڑ ایسا آدمی جو کہ جاہل ہے جانی رجل ان عالم اب عربی گرامر کے اندر ہم اس جاہل ان کو بھی صفت ہی کہیں گے کہ یہ برائی بیان کر رہے ہیں اور رجل ان کو ہم کہیں گے موصوف تو یہ کہلاتا ہے موصوف اور صفت اب موصوف اور صفت کی پہچان کیا ہے ایک پہچان تو ہمیں ہو جاتی ہے ترجمے سے کہ عالم ان بھئی رجل کی کوئی خوبی بیان ہوئی ہے تو ہم ترجمے سے ایک آئیڈیا لیتے ہیں لیکن اصل میں ان موصوف صفت کے اندر چار طرح کی موافقتیں ہوتی ہیں ہم ان کو تلاش کیا کرتے ہیں یہ چاروں آپ کے سامنے لکھی ہیں نمبر ایک رفع نصب اور جر یعنی اعراب ایک ہونا چاہیے دونوں کا اعراب ایک ہو چنانچہ آپ دیکھیں رجل ان آلی من دونوں کا اعراب ایک ہے دوسری چیز یہ کہ واحد اور تصنیہ جمع میں موافق ہوں اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہو موصوف تصنیہ ہے تو صفت بھی تصنیہ ہو موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہو تو واحد تصنیہ اور جمع میں موافقت ہو چنانچہ اگر ہم تصنیہ کا بنائیں تو ہم کہیں گے راجلانی راجل کو بھی تصنیہ لائیں گے اس کی پھر صفت بھی تصنیہ لائیں گے اب یہ دونوں تصنیہ کے ہو جائیں گے سیخے تو تصنیہ واحد تصنیہ یعنی عدد کے اندر موافقت ہونی چاہیے اور اگلی چیز یہ ہے مذکر اور مونس میں بھی موافقت ہو یعنی موصوف مذکر صفت بھی مذکر موصوف مونس صفت بھی مونس دونوں کا موافقت ہونی چاہیے چنانچہ راجلان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مذکر ہے کیوں مونس کی تین علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی نہ گولتا ہے نہ آخر میں علف مقصور ہے نہ آخر میں علف ممدود ہے تو یہ مذکر ہے اور اسی طرح عالم وہ بھی مذکر تو موافقت ہے چوتھی چیز یہ کہ معرفہ اور نقرہ ہونے میں بھی موافقت ہو چنانچہ اگر ہم دیکھیں تو راجلان نقر ہے کیونکہ معرفہ کی جو سات اقسام ہیں کہ ضمیر ہونی چاہیے یا اس میں موصول ہو یا اسمائی اشارہ میں سے کچھ ہو یا علف لام آ جائے یا مضاف ہو جائے وہ کچھ بھی نہیں ہے اور علم ان پر بھی ایسا کچھ نہیں تو دونوں نقرہ بھی ہیں تو کتنی ساری چار ان کی اندر مشابطیں ہوتی ہیں آپس میں ان کی میچنگ ہوتی ہے تو یہ پھر آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں اراب ایک جیسا مذکر مونس کے اعتبار سے عدد کے اعتبار سے معرفہ اور نقرہ کے اعتبار سے یہ چار طرح کی ہم موافقت لیتے ہیں اب ترکیب کے اندر یہ کیا بنے گا ترکیب کے اندر ہم اسے کہیں گے جاہا فیل نون وکایا یا زمیر مفہول راجلان موصوف آلی منصفت موصوف صفت مل کر کے فائل یہ جو موصوف صفت ہیں ان کو مرقب توصیفی بھی کہا جاتا ہے مرقب توصیفی چنانچہ وہ جو شروع میں ہم نے تین قسمیں پڑی تھیں مرقب کی تین قسمیں ہوتی ہیں مرقب بنائی مرقب مناصر تو انہی کے اندر ایک چوتھی قسم جو ہے نا مرقب توصیفی کو بھی ایڈ کیا جاتا ہے بعض اس کو وہاں پہ ذکر کر دیتے ہیں لیکن چونکہ کتاب میں یہ بعد میں دوبارہ اس کا ذکر آ جاتا ہے اس لئے پھر مصنف نے وہاں پہ اس کا ذکر ہی نہیں کیا تو راجلان موصوف آلی منصفت موصوف صفت مل کے فائل اگلی بات یہ کہ اس کے ترجمہ ہم کیسے کریں گے اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس بل فرض راجلان آلی من یہ موصوف صفت موجود ہیں تو ترجمہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس موصوف سے پہلے ہم ایسا کا لفظ لگا دیں ایسا ایسی یا ایسے ان میں سے جو جملے میں ٹھیک استعمال ہو اس کو ہم نے لگانا ہے اور دوسرے نمبر پر ہم نے موصوف کو لے کے آنا ہے اس کا ہم نے اردو کے اندر ترجمہ کر لینا ہے رجل کو کہتے ہیں آدمی یہ دو کام ہو گئے تیسرے نمبر پر یہاں پہ ہم لفظ لائیں گے جو جس یا جن ان میں سے کوئی لے آئیں گے جو صحیح استعمال میں ہو سکتا ہو اور چوتھے نمبر پر ہم نے صفت کو ذکر کرنا ہے اس کا ہم نے معنی لے لینا ہے جی عالم کا معنی عالم اب ہم ان کو دیکھتے ہیں ایسا آدمی ترجمہ یوں بن جائے گا ایسا آدمی جو عالم ایسا آدمی جو عالم یوں ترجمہ ہو جائے گا اس کا اسی طرح ایمرا آتون آلیماتون ہو یہیں پہ اگر ہم لے لیں ایمرا آتون آلیماتون تو کیا معنی بنے گا ایسی ایمرا کا مطلب ہوتا ہے عورت شروع میں اب ایسی کا لفظ آ جائے گا ایسی عورت جو آلم ایسی عورت جو آلم تو اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے آخر میں ہم ہے نہیں لگائیں گے یوں نہیں کہیں گے ایسا ایسی عورت جو آلمہ ہے ہے نہیں کہیں گے کیونکہ ہے وہاں پہ ہم کہتے ہیں جہاں جملہ پورا ہو وہ جملہ اسمیہ بن رہا ہو وہ جملہ فیلیہ بن رہا ہو لیکن یہ جو موصوف صفت ہیں یہ پورا جملہ نہیں ہوتے یہ جملے کا ایک حصہ ہوتے ہیں جیسے راجلن آلمن ہم اس کو کہتے ہیں جی موصوف صفت مل کر کے یا تو ہم مبتدہ کہیں گے یا خبر کہیں گے یا فائل کہیں گے یہ پورا جملہ نہیں ہے جسے ہم کہیں جی یہ جملہ اسمیہ ہے پورا جملہ نہیں ادھورہ ہے ایک پارٹ ہے یا مبتدہ بنے گا یا خبر بنے گا اس لیے ہم آخر میں ہیہ نہیں لگاتے ہے لگتا ہے جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے جیسے جملہ اسمیہ میں سے کوئی ہو زیدن آلیمون اب ہم کہیں گے زید آلم ہے زیدن مبتدہ ہے آلیمون خبر ہے اب ایک آپ کے ذہن میں یہ بات اب پیدا ہو گئی کہ بھائی زیدن آلیمون کو تو ہم مبتدہ خبر کہہ رہے ہیں اور اوپر راجولن آلیمون کو ہم محصوف صفت کہہ رہے ہیں یہ کیوں کی ہے اس لیے کہ ایک یہ قائدہ یاد رکھیں کہ شروع میں جب مبتدہ آتا ہے نا وہ نکرہ نہیں ہوتا وہ معرفہ ہوتا ہے زید چونکہ معرفہ علم ہے اسے ہم مبتدہ بنا سکتے ہیں اور آلیمون آگے اس کی خبر بن جائے گی اب ترجمہ ہوگا زید آلم ہے اور اوپر راجولن مبتدہ بن نہیں سکتا اس لیے کہ وہ نکرہ مبتدہ نہیں بنتا تو پھر ہم مبتدہ خبر والا مانا نہیں کر سکتے تو ہم پھر وہاں پہ مجبوراً محصوف صفت بنائیں گے ایسا آدمی جو آلم یہاں تک آپ بات سمجھ چکے ہیں تو اس سے اب اگلی بات یہ سمجھیں کہ آپ نے یہ نوٹ کیا کہ جو عراب بعد والے کا ہے وہی عراب پہلے والے کا ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعد والا پہلے والے کو فالو کرتا ہے وہ بعد میں آیا نا تو پہلے کی نکل کرے گا پہلے تو رجل آیا جا آنی رجل یہ پہلے آیا پھر اس کی کاپی کرتا ہے عالم ان کا لفظ اس کا عراب اس کے اوپر عراب وہی آتا ہے جو کہ رجل کے اوپر آیا تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عالم ان نے فالو کیا اس نے اتباع کیا رجل کی یہ تابع ہے یہ تابع ہے کس کا رجل کا یہ اس کی پیروی کر رہا ہے اور رجل رجل پیشوہ ہے جی پیشوہ کو کہتے ہیں مطبوع وہ پیشوہ ہے عالم ان کا تو پہلا موصوف بھی کہلاتا ہے اور اس کو مطبوع بھی کہتے ہیں دوسرا عالم ان صفت بھی کہلاتا ہے اور اس کو ہم تابع بھی کہتے ہیں لیکن جو مطبوع اور تابع ہیں یہ ٹوٹل پانچ طرح کے ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہوتا ہے موصوف صفت جو ہم نے پڑھ لیا ہے یعنی کہ جیسے ہم کلمیاں کی قسمیں بناتے ہیں کلمہ اس کی قسم اسم بھی ہے فیل بھی ہے حرف بھی ہے اسی طرح جو مطبوع یا تابع ہے ان کی نیچے پانچ قسمیں ہیں صفت اسی طرح کتاب میں جو اور لکھی ہیں تاقید بدل یہ پانچ ہیں ان میں سے ایک ہے صفت ایک صفت ہے تو یہ ہے جی مطبوع پہلے کو مطبوع دوسرے کو تابع صفت تابع ہے مطبوع جو ہے وہ موصوف ہے چنانچہ اب ہم تھوڑا سا کتاب کو دیکھتے ہیں اچھا اگلی بات آپ نے یہ بھی نوٹ کی ہوگی کہ جو چیز ترقیب کے اندر پہلے والا بن رہا ہے یعنی وہ فائل بنا ہے وہ مجرور بنا جو بھی بن ہے وہی چیز دوسرا بنیں گا پہلا جو ہے وہ ترقیب کے اندر جب بن گیا فائل جا آگا تو عالمون بھی فائل ہی ہے موصوف صفت مل کے فائل ہیں اسی طرح قرآن پاک کے اندر ہم یہ مثال دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی الشہر الحرام الشہر یہ موصوف ہے الحرام صفت ایسا مہینہ جو محترم اب الشہر معرفہ ہے الحرام بھی معرفہ ہے اور اسی طرح دونوں مذکر بھی ہیں دونوں کے اوپر زبر بھی آ رہے دونوں واحد بھی ہیں اور یہ دونوں جو ہیں نا یہ مفہول بن رہے ہیں اس کا عطف ہو رہا ہے شاعر اللہ بہرحال وہ ترکیب ذرا لمبی ہے بس اب اتنا اس کو نوٹ کریں کہ یہ مفہول بھی بن رہے تو اس کا پیروی کرنے والا جو الحرام تھا وہ بھی اسی کے پیچھے پیچھے گیا وہ بھی مفہول بنا اسی طرح مسجد الحرام انجار المسجد مجرور الحرام الحرام مصوف صفت مل کے مجرور اب اس کے اندر بھی آپ چاروں موافقتیں دیکھ سکتے ہیں مصوف صفت کے اندر دونوں کے اوپر علی فلام ہونے کی وجہ سے معرفہ دونوں واحد دونوں مذکر دونوں کے اوپر راب ایک سا تو جو چیز ترکیب کے اندر پہلا بن رہا ہے مجرور تو الحرام چونکہ اس کی پیروی میں آنا تو وہ وہی کچھ بنے گا اب آپ کتاب کا پیرا گراف دیکھی اب آپ کو سمجھ آ جائے گا تواب واضح ہو کہ جب جملہ میں دو اسم ایک جگہ جمع ہوں اور دوسرے اسم کا عراب ایک ہی جہت سے ایک ہی جہت کا مطلب پہلا فائل بن رہا ہے تو اسم کا عراب ایک ہی جہت سے پہلے کے موافق تو پہلے اسم کو مطبو دوسرے کو تابع کہتے ہیں پس تابع ہر اس دوسرے اسم کو کہتے ہیں جو اپنے پہلے لفظ کے ساتھ ارام میں بھی موافق کو اور جہت میں بھی موافق کو یہ جو اوپر جہت کا لفظ آیا تھا ہونے کی وجہ سے مجرور ہو تو تابع بھی اسی طرح ہی ہو کیونکہ اس کی پیروی کرنی ہے تو تابع کی پانچ قسم نمبر ایک صفت یہ جو پانچ قسم ہیں یہ ہیں تابع تابع کی پانچ قسم ہیں یہ سارے تابع لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ہر ہر کا ایک ایک مطبوع نکلتا ہے جیسے صفت کا مطبوع ہم نے نکالا موسوف صفت تو تابع ہے اس کا مطبوع ہے موسوف تو پانچ مطبوع بنتے ہیں پانچ ہی تابع بنتے ہیں یہ پانچ تابع کے نام لکھے ہیں اور صفت کا جو مطبوع ایک ہے وہ ہے موسوف وہ میں نے آپ کو بتا دیا تو ان چار کے بھی آگے ہم مطبوع دیکھ لیں گے آگے صفت کے بارے میں لکھتے ہیں صفت وہ تابع ہے جو مطبوع کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کر دے جیسے جا آنی رجل عالم اس مثال میں عالم نے رجل مطبوع کی علمی حالت کو ظاہر کیا کہ وہ عالم آدمی ہے یا مطبوع کے اگلی دوسری قسم صفت کی یہاں سے بیان کر رہے ہیں دوسری قسم کا اس کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے پہلی قسم کے اندر یہ دیکھا کہ عالم ان نے اپنے موصوف کی صفت بیان کی ہے لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جو صفت ہوتی ہے وہ اس اپنے پہلے والے کی صفت نہیں بیان کر رہا ہوتا بلکہ اس موصوف کا کوئی تعلق والا ہوتا ہے اس کا کوئی والد ہے اس کا بیٹا ہے اس کی صفت بیان ہو رہی ہوتی ہے چنانچہ اس کی مثال بھی ہم چلیں کتاب سی لے لیتے صفت ہے اور ابو ہو جو ہے نا یہ آلیمون کا فائل بنے گا آلیمون صفت بھی ہے اور اس کو پھر ہم ترقیب میں کہتے ہیں سیغہ اس میں فائل چلیں اس کی پوری ترقیب میں کر دیتا ہوں اصل میں اس کی ڈیٹیل آگے بھی آنی ہے کہ اس میں فائل کب عمل کرتا ہے یہ اس میں فائل کا سیغہ نا آلیمون تو جا فیل نون بھی کہا یا ضمیر مفہول راجل موصوف آلیمون یہ صفت ہے لیکن آگے کے لیے سیغہ اس میں فائل ابو ہو موزا موزا فلے مل کر کے فائل آلم کا آلیمون اپنے فائل سے مل کر صفت راجل ان کی موصوف صفت مل کے فائل آلیمون اس میں فائل کا سیغہ یہ عمل کرتا انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم نے آگے مزید بھی پڑھ لینا ہے اب اس کام ترجمہ دیکھیں آیا میرے پاس راجل ایسا آدمی آلیم نبو کے اس کا باپ آلیم ہے اب دیکھیں آلم نے رجل کی خوبی نہیں بیان کی آلم کے لفظ نے اس بندے کا جو باپ ہے اس کی خوبی بیان کی رجل آلم نہیں ہے رجل کا باپ آلم ہے تو موصوف جو تھا رجل اس کا تعلق والا ہے باپ اس کی خوبی بیان کی ہے تو لکھتے ہیں کہ دوسری قسم یہ ہے کہ یا مطبو کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے جیسے جانی رجل علم ابو اس میں عالم نے ابو کی علمی حالت کو ظاہر کی ہے جو رجل مطبو کا متعلق ہے پس صفت کی دو قسمیں ہوئیں ایک وہ جو اپنے مطبو کی حالت ظاہر کرے یہاں پہ حالت والا لفظ آپ ختم کر یہاں پہ لکھیں اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے ایک جو پہلی قسم ہم نے پوری ڈیٹیل سے پڑھی ہے کہ وہ جو اپنے مطبو کی خوبی یا اچھائی کو ظاہر کرے کیونکہ آپ حالت والا لفظ یاد رکھیں گے تو آپ جب آگے ہم نے حال پڑھنے یا حال بلکہ ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا ذہن خلط ملت ہوگا کہ حال تو وہ ہوتا ہے تو یہ کیا چیز ہے تو اس لئے حالت کی جگہ آپ اچھائی یا برائی ظاہر کرے دوسری وہ جو مطبو کے متعلق کی اچھائی یا برائی یہ دس ہیں لیکن دراصل بنتی چار ہیں دیکھ نا جی تعریف تنقیر یعنی معرفہ نقرہ آپ ان کو ایک کا نام دے دیں اور تذکیر تانیس یعنی مذکر مونس دو ہو گئے افراد تصنیہ جمع یعنی واحد تصنیہ جمع تین ہو گئے رفع نصف جر یعنی اعراب تو چار چار کہلیں دس کہلیں بات ایک کیا اب یہ نیچے کافی سار انہوں نے مثالیں بھی دے دیں ہیں جیسے اندی رجل عالم میرے پاس ایسا آدمی جو کہ عالم ہے رجلانی عالم ایسے دو مرد جو عالم رجلان موصوف عالم عالم صفت رجال عالم ایسے مرد جو عالم رجال موصوف عالم نصفت دیکھیں سب چیزوں کے اندر موافقت ہے دونوں کا عراب ایک ہے دونوں جمع کے ہیں اور اسی طرح دونوں نکرہ ہیں عراب بھی ایک سا ہے عراب کیسے ایک سا رجال مرفوع ہے اس کا رفع یہ جمع مکسر ہے مورب کی قسموں میں سے تیسری قسم جمع مکسر تو اس کا عراب رفع یوں ہی آتا کہ اوپر تنوین آتی ہے اور عالم مونہ کا رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ آتا ہے کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے مورب کی قسموں میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دونوں مرفوع ہیں اسی طرح آگے بھی مثالیں دی ہوئی ہیں دوسری قسم جو ہم نے پڑھی ہے کہ موصوف کے جو تعلق والا اس کی خوبی بیان کرے دوسری قسم پانچ چیزوں میں مطبو کے موافق ہوتی ہے تعریف تنکیر یعنی معرفہ نکرہ ایک رفع نصب جر یعنی اعراب دو آپ ان کو دو بھی کہہ سکتے ہیں پانچ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی معرفہ نکرہ کے اندر معافقت ہوگی موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی جیسے دوسری مثال دے رہے ہیں جا اتنی یا جو دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی اس کی پہلی مثال تو یہ ہوگئی تھی راجل آلیم اعراب کے اندر معافق ہیں دونوں راجل آلیم اور تذکیر تانیس میں بھی معرفہ نکرہ کے اندر بھی معافق ہیں پہلا راجل آلیم بھی نکرہ اسی طرح جو باقی ہے مذکر مونس وہ معافقت نہیں ہوگی وہ ضروری نہیں ہے اگرچہ یہاں پہ دونوں مذکر ہیں لیکن ضروری نہیں ہے جیسے اب اگلی مثال میں دیکھیں جا اتنی میرے پاس آئی ایسی عورت عالم نے بنوا اس کا بیٹا عالم ہے ایسی عورت کہ اس کا بیٹا عالم ہے اب یہاں پہ دیکھیں امرات موصوف عالم صفت معرفہ نکرہ دونوں نکرہ ہیں جی اراب ایک لیکن پہلا مونس ہے دوسرا مذکر ہے پہلا مونس دوسرا مذکر تو اس مثال میں عالم اور عمرات ان کا عراب تو ایک ہے مگر چونکہ عالم ان سے ابن ہا کی حالت ظاہر ہوتی ہے اس لئے عالم مذکر لائی گیا کیونکہ عالم اس عالم کا فائل ہے ابن بیٹے کو کہتے ہے وہ مذکر ہے اس لئے پھر عالم کا سیغہ بھی مذکر لائی گیا کیونکہ ابن فائل بند رہے عالم کا اس لئے پھر عالم کو بھی ہم نے مذکر لانا تھا ٹھیک ہے کیونکہ ترجمے کے اعتبار سے صفت ابن کی بیان ہو رہی ہے عمرہ کی نہیں ہو رہی ترجمے کے اعتبار سے ابن کی ہو رہی ہے اس لئے پھر ابن کو دیکھ کر کے بیٹے یہ دو قسمیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے جو زیادہ استعمال ہے وہ پہلی قسم کا ہے جس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو سمجھنے کی اندر بلکل سمپل ہے قرآن پاک میں کہیں بھی آجائے تو فوراں پتا چال جاتا ہے یہ محصوف صفت ہیں کیونکہ وہ دو لفظ ہی پڑھتے ہیں جی فائدہ نقرہ کی صفت جملہ خبریہ سے بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک دیکھئے جی جانی رجل ابو حالم حالم جانی فیل رجل محصوف ہے رجل محصوف ابو مزا مزا فل مل کے مبتدا ہے عالم خبر ہے اب مبتدا خبر مل کر کے صفت رجل کی ترجمہ کیسے ہوگا میرے پاس ایسا مرد آیا کہ اس کے باپ عالم ہے ترجمہ اسی طرح ہی ہے جیسے اوپر والے کام نے کیا تھا عالم و نبو کا لیکن یہاں پہ مبتدا خبر بن جائیں گے اب یہ جملہ اسمی صفت بن گیا تو محصوف جب نقرہ ہوتا ہے جاتی ہے وہ جملہ فیلیہ بھی ہو سکتی ہے جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے تو یہ جملہ اسمیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے لیکن پھر جب جملہ اسمیہ بنتی ہے تو اس کے اندر ایک ضمیر رکھی جاتی ہے جو محصوف کی طرف لوٹتی ہے جیسے ابو کے اندر جو زمیر ہے اس کا مرجے رجل ہے اس کا جو مرجے ہے وہ رجل ہے تو فائدہ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ سے بھی کر سکتے ہیں اور اس جملے میں زمیر کا لانہ ضروری ہے جو نکرہ کی طرف لوٹتی ہے ترقیب نیچے لکھتے ہیں جا انی رجل آلم یمین کروا دی اس کی ساری ترقیب آپ کے سامنے لکھی ہے کہ جا ات فیل نون وکایا کا یا متقلم کی مفہول بھی امرأت موصوف آلم اسم فائل ابن مزاف مزافل مزافل مل کر فائل ہوا آلم کا آلم اپنے فائل سے مل کر صفت ہوا موصوف صفت مل کر فائل جا ات فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملا فیل یا خبر یا اس کی ترقیب جو ہے وہ میں نے آپ کو اوپر کر سنا دی ہے یہ نیچے ساری ترقیب لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے اور یہ نیچے بھی کچھ ترقیب دی ہوئی ہیں میں نے دیکھا ایسی عورت کو جو عالمہ ہے اب ہم آخر میں حیل لگائیں گے کیونکہ اب یہ پورا جملہ بن رہا ہے رأیتو جملہ فیل رأیتو فیل تو ضمیر فائل عمرہ اتن موصوف عالمت صفت مطبوط عبے کی بجائے ہم موصوف صفت کہیں گے کیونکہ مطبوط عبے میں پانچ چیزیں آتی ہیں تو ہم موصوف صفت مل کر کہیں گے یہ مفہول بھی ہے فیل اپنے فائل مفہول بھی سے مل کر جملہ فیل مرر تو فیل تو ضمیر فائل باجار راجل موصوف عالمت صیغہ اسم فائل بن تو مزاف ہو ضمیر مزافل مزام مزافل مل کر یہ فائل ہے عالمہ کا عالمہ اپنے صفت سوری عالمہ اپنے فائل سے مل کر پھر موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا جی مجرور جار مجرور متعلق مرر تو فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیل لیا جاء انی راجل مات ابو میرے پاس آیا ایسا آدمی کہ مر گیا اس کا باب جاء فیل لون بھی موصوف مات فیل ہے یہ بھی اور ابو مزا مزا فیل مل کر یہ فائل ہے مات جو ہے یہ سیغہ واحد مذکر غائب ہے ماضی کا جاء کی طرح یہ مات بھی ہے تو پھر یہ مات ابو جملہ فیلیہ ہو کر کسی فت رجل کی یہ قرآن پاک میں سے ترکیب نکالی ہے یہ ذرا لمبی ترکیب ہے آخرج نا آخرج نا جو ہے یہ ماضی کا سیغہ ہے دراصل آخرج نا تو نکال بلکہ یہ اور گردان سے آتا ہے یہ امر کا سیغہ ہے لیکن وہ چونکہ علم السرف کی بحث ہے صرف ہم آخر سے جو ہماری ناحف سے متلقہ بات ہم اس کو اہلوہ یہ مضا مضاف مل کر فائل ظالم کا ظالم اپنے فائل سے مل کر صفت ہے القریہ کی اس کن فی تلک ادار المفتوحی بابوہ تو ہم یہاں ادار المفتوحی بابوہ سے اس ترکیب کو دیکھ لیتے ہیں ادار ایسا گھر کہ مفتوحی بابوہ کھلا ہوا ہے اس کا دروازہ ادار موصوف المفتوحی یہ سیغہ اسم مفتوح کا ہے یہ بھی میں نے آپ گردان دکھائی تھی پڑھائی تھی پہلے اور بابوہ جو ہے یہ مضا مضاف مل کر نائب فائل ہے المفتوح کا جو اسم مفتوح جس گردان سے اسم مفتوح آ رہا ہے اس کا ٹوپیک المصرف سے بحث اتنی ہے کہ یہ موصوف صفت ہیں یہاں تک موصوف صفت کی بحث ختم ہو چکی ہے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے